آکھ دامن بی بی جناب عمران کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل میں سے تھا وہ سرزمین فلسطین پر بنی اسرائیل کے ساتھ زندگی گزارتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ بھی جناب عمران کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جناب عمران ان کے سردار اور رہنما ہیں جناب عمران کی بیوی کا نام تھا ان دونوں کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا لیکن دونوں اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے برسوں سے بچے کی تمنہ دل میں لیے ہنہ اور عمران بڑھے ہو چکے تھے ایک روز ہنہ کسی گھنے درخت کے سائے میں بیٹھی تھی کہ انہوں نے ایک چڑیا کو اس کے گھونسلے میں جادے دیکھا چڑیا کی چونچ میں دانا تھا جو وہ اپنے بچوں کی موہ میں ڈالنے لگی یہ منظر دیکھ کر ہنہ کے دل میں بچے کی تمنہ ایک بار پھر تڑپ اٹھی انہوں نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور عشق بار آنکھوں کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالی انہیں بھی صاحب اولاد کر دے خدا نے ہنہ کی دعا قبول کی اور حضرت عمران پر وحی نازل ہوئی ہم تمہیں ایک بابرکت بچہ عطا کریں گے جو بیماروں کو شفا دے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا ہم اسے بنی اسرائیل کا پیغمبر قرار دیں گے حضرت عمران نے خوشی خوشی یہ خبر اپنی سوجہ ہنہ کو سنائی وہ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خدا کے حضور عرض کیا پروردگار میں نے اپنے ہونے والے بچے کو تیرے لیے وقف کر دیا ہے تاکہ ہر قید و بند سے آزاد ہو کر وہ صرف تیری خدمت میں مصروف رہے اسے میری طرف سے قبول فرما کہ تُو بہتر جاننے اور سننے والا ہے ہنہ کا خیال تھا کہ بہت جلد بیٹا پیدا ہوگا جسے وہ بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دیں گی بچے کی ولادت سے پہلے ہنہ خوشی خوشی اس کے کپڑے اور دوسری چیزیں تیار کر رہی تھیں پیدائش میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا اور ہنہ کی تمام خوشیاں غم و اندوہ میں بدل گئی وہ شوہر کی ناگہانی موت کے بعد بہت افسردہ اور غمزدہ رہنے لگی تھی کچھ عرصے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی لیکن ہنہ کی توقع کے برخلاف وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکی تھی ہنہ کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کیونکہ انہوں نے نظر کی تھی کہ وہ اپنے بچے کو بیت المقدس کے حوالے کر دیں گی تاکہ وہاں خدمت کر سکے لیکن بیت المقدس کے تمام خادم مرد تھے دراصل ہنہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی تھی بہرحال لڑکی کی ولادت کے بعد ہنہ نے روتے ہوئے خدا کے حضور دعا کی اور کہا پروردگار میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکت ہنہ کچھ دنوں تک سوچتی رہی اور پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کو بیت المقدس کے سپرد کر دیں گی اس لیے انہوں نے بچی کا نام مریم رکھا یعنی عبادت گزار عورت اور معبد کی خادمہ اس کے بعد ہنہ نے دعا کی خدایہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیا اس کے بعد ہنہ نے اپنی بیٹی کو ایک صاف کپڑے میں لپیٹا اور بیت المقدس پہنچ گئیں پھر انہوں نے بچی کو بیت المقدس کے بزرگوں کے سپرد کر دیا اس طرح مریم خدا کے گھر میں مہمان بن گئی بیت المقدس کے خدمت گزار اور قبیلے کے بزرگ حضرات بی بی ہنہ اور ننہی مریم کے گرد چھما ہو گئے ہر ایک کی کوشش تھی کہ مریم کی سرپرستی کا شرف اس سے حاصل ہو جائے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مریم ان کے رہنما اور نبی کی بیٹی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی بیت المقدس کے خادموں میں شامل تھے انہوں نے دوسروں کو مخاطب کر کے کہا مریم کی سرپرستی میرا حق ہے کیونکہ میں اس کا خالو ہوں لیکن دوسرے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی پھر کچھ دیر بحث و مباہسے کے بعد یہ تیب آیا کہ قرآندازی کر لی جائے اور جس کا نام نکل آئے وہی مریم کی سرپرستی قبول کرے گا اس زمانے میں قرآندازی کے لیے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب لوگ اپنے تیر کمان لے آتے پھر تیر پر اپنا اپنا نام لکھ کر وہ تیر پانی میں پھیک دیتے جس کا تیر پانی کی سطح پر تیرتا رہتا وہی کامیاب سمجھا جاتا اور جس کا تیر پانی میں ڈوب جاتا وہ ناکام ہو جاتا چنانچہ سب نے باری باری تیر پھیکے لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام کے علاوہ باقی سب کے تیر ڈوب گئے اس طرح بی بی مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی سرپرستی میں آگئی حضرت زکریہ نے مریم کی اچھی طرح دیکھ بھال کی اور ان کی بہتر حفاظت کرنے کے لیے بیت المقدس میں کافی بلندی پر ایک کمرہ بنا دیا اور مریم کو وہاں رکھا حضرت زکریہ چاہتے تھے کہ مریم کی کمرے میں کوئی داخل نہ ہو اسی لیے انہوں نے کمرے تک پہنچنے کے لیے سیڑھیا بھی نہیں بنائی بلکہ جب بھی کمرے میں جانا ہوتا تو لکڑی کی سیڑھی اپنے ساتھ لے کر آتے اور واپسی پر وہاں سے ہٹا دیتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریم بڑی ہوتی گئی حضرت زکریہ ہر روز ان کے پاس آتے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے جناب مریم اپنا زیادہ وقت اسی کمرے میں نماز دعا اور عبادت کرتے ہوئے گزار دی ایک روز جب حضرت زکریہ مریم کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بہترین کھانے سے بھرا ہوا تشت مریم کے پاس موجود ہے حضرت زکریہ کو بڑھاتا چپ ہوا کیونکہ ان کے سوا اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی جناب زکریہ نے مریم سے پوچھا یہ کھانا تمہارے لیے کہاں سے آتا ہے مریم نے جواب دیا یہ خدا کی طرف سے ہے اور وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے حضرت زکریہ سمجھ گئے کہ مریم کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ خدا نے انہیں دنیا کی عورتوں پر عظمت عطا کی ہے اس روز کے بعد حضرت زکریہ پہلے سے بھی زیادہ حضرت مریم کی حفاظت کرنے لگے حضرت مریم اب بڑی ہو چکی تھی ایک روز وہ معمول کے مطابق عبادت مصروف تھی کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان ان کے کمرے میں موجود ہے حضرت مریم علیہ السلام یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی کیونکہ حضرت زکریہ کے علاوہ آج تک کوئی اس کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا اس لیے وہ ایک کونے میں دپک گئی اور کہنے لگیں اگر تم پر حذکار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانتی ہوں اس نے کہا میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کروں بیوی مریم کو اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگیں میرے یہاں فرسن کس طرح ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی گناہکار عورت ہوں نووارت کہنے لگا تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے ہم نے اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت قرار دیا ہے یہ ایک حتمی عمر ہے یہ سن کر جناب مریم سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے اور بغیر باپ کے ایک باعظمت اور پاکیزہ بچہ دنیا میں ضرور آئے گا جب بیوی مریم نے محسوس کیا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو وہ بہت گھبرائیں اور پریشان ہو کر سوچنے لگیں کہ جب ان سے بچے کے مطالق سوال کریں گے تو وہ کیا جواب دیں گی کس طرح لوگوں کو اپنی باد دامنی کا یقین دلائیں گی اس لیے جناب مریم لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کے لیے ناصرہ نامی چھوٹے سے شہر کی طرف کوچھ کر گئیں اور ایک چھوٹے سے پرانے گھر میں رہنے لگیں اب وہ کبھی کبھار عبادت اور زیارت کے لیے بیت المقدس آ جاتی آہستہ آہستہ ولادت کا وقت نصدیق آنے لگا ایک مرتبہ جب جناب مریم نے محسوس کیا کہ اب ولادت کا وقت بہت نصدیق ہے تو وہ شہر سے باہر چلی گئیں چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں پہنچیں یہاں انہیں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت نظر آیا تو وہ درخت کے پاس بیٹھ گئی کچھ ہی دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی بیوی مریم بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ تھی کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب لوگوں کا سامنا کیسے کریں گی وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اے کاش اس لمحے سے پہلے میں مر جاتی اور لوگوں کے ذہنوں سے معاف ہو جاتی ادھر بچہ اپنی ماں کے پاس بہت آرام سے لیٹا ہوا تھا اس نے جب اپنی ماں کی پریشانی کو دیکھا تو خدا کی قدرت سے اپنی ماں سے کہنے لگا غم نہ کرو اور دیکھو تمہارے پروردگار نے تمہارے پاؤں کے نیچے پانی جاری کر دیا ہے اور درخت کی شاخیں ہلاؤ تاکہ تازہ کھجوریں نیچے آ کر گریں کھاؤ پیو اور خوش رہو اور اگر کسی شخص کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے خدا کی خاطر نظر کی ہے اور روزہ رکھا ہے کہ آج کسی سے بات نہیں کروں گی جنابِ مریم نے بچے کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر وہ بالکل مطمئن ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگوں کا سامنا کس طرح سے کریں اس کے بعد جنابِ مریم نے درخت کی شاخوں کو ہلایا تو اس پر سے تازہ کھچوریں نیچے آگنی کیونکہ وہ سوکھا ہوا درخت اب موجزے سے ہرا پھرا ہو چکا تھا مریم نے تازہ کھچوریں کھائیں ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا اور اس کے بعد اپنے بچے یعنی حضرت عیسیٰ کو کپڑے میں لپیٹ کر ناصرہ شہر میں آگئی آنن فانن یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگ جنابِ مریم اور حضرت عیسیٰ کے گرد چمہ ہونے لگے ہر کوئی اپنی طرف سے باتیں بنا رہا تھا تومتیں لگا رہا تھا ایک شخص نے کہا اے مریم تم بہت بری چیز لائی ہو اے حارون کی بہن نہ تمہارا باپ پر آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار عورت تھی جنابِ مریم سب کی باتیں سنتی رہی اور پھر انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق خاموشی سے بچے کی طرف اشارہ کر دی لوگ تاجب سے کہنے لگے ہم گود کے اس بچے سے کیسے باتیں کریں یہ کیا بتا سکتا ہے اور تمہاری پاکیزگی کو کس طرح ثابت کر سکتا ہے ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک بچے کو قوتِ گویائی عطا ہوئی اور وہ کہنے لگا میں خدا کا بندہ ہوں اسی نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور جہاں بھی رہوں باب برکت قرار دیا ہے اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکاة کی وسیعت کی ہے اور میری ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے اور ظالم اور بدنصیب نہیں بنایا ہے سلام ہو مجھ پر اس روز جب میں پیدا ہوا اس روز جب میں مروں گا اور اس دن جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ باتیں سننے کے بعد لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا اقرار کر لیا موسیقی 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 موسیقی